موسیقی اسلام علیکم ایکویریس میں ہاریس عزمی پروپیشنل اسٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹولوجیکل ریسرچز لے کر بہت تھکاوٹ کے باوجود ایکویریس مجھے اس ہفتے کی خبریں آپ تک پہنچانی تھی اس ہفتے کی ریسرچز آپ تک پہنچانی تھی کیونکہ تائم بہت سینسیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے مرکری آپ کے ٹینتھ ہاؤس میں آپ کے کیریئر کو بے تہاشا سپورٹ کرتے ہوئے اس ہفتے آپ کے الیونتھ ہاؤس میں چلا جائے گا الیونتھ ہاؤس is a house of good luck الیونتھ ہاؤس is a house of get together الیونتھ ہاؤس is a house of offers sudden gains اور مرکری یہاں پر کافی positive اکیلا بھی positive ہے لیکن یہاں وہ اکیلا ہے نہیں یہاں پر آپ کا سورج بھی آپ کو welcome کرے گا گیارویں گھر میں جو الامی سکیموں سے فوائد آپ کو دے سکتا ہے الجے ہوئے کاموں سے نکال سکتا ہے اور آپ کی اپنی صلاحیتیں طاقتور ہیں آپ کی communication ability آپ کی planning ability آپ کی management ability یہ ایسی طاقتیں ہیں جو سورج کے مل جانے سے نئے way outs create کریں گی اور آپ اپنے اچھے sectors کو cash کر سکیں گے اور negative sectors سے بچ سکیں گے ایک خبر یہ آپ کو نو تاریخ کو مینے گی یہ ہفتہ آٹھ دسمبر سے شروع ہو کر چودہ دسمبر تک چلے جاؤں تو یہ پہلی خبر ہوگی کہ مرکری آپ کے 11 ہاؤس میں سورج کے ساتھ مل کر آپ کو sudden gains کروا سکتا ہے اس سے پہلے وہ 10 ہاؤس میں تھا اگر وہاں آپ نے کچھ investment کی تھی کیریئر کے لیے سی وی دی تھی تو اس کا بھی mature impact اسی ہفتے سے آنا شروع ہو جائے گا وہاں سے positive results آ سکتے ہیں job مل سکتی increment بھی ہو سکتا ہے جو پچھلے ہفتے تک 35-40 دن پیچھے تک آپ نے جو performances کی ہیں اس کے reward بھی 11 ہاؤس میں ہی ملیں گے اچانک ملیں گے unplanned ملیں گے luck سے ملیں گے اور پھر اس کے علاوہ پچھلے ہفتے تک آپ کے جن لوگوں کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے جن لوگوں کے ساتھ documentation چل رہی تھی وہ بھی mature ہو کر اس ہفتے آپ کو کامیابی دیں گے and so on وہ کامیابی ہیں expected ہیں جب تک مرکری اب 11 ہاؤس میں رہے گا تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہو گیا اس ہفتے کا مرکری کے بس دوسرا پلس پوائنٹ کیا ہے ربیو سانی کا فل مون 12 تاریخ کو آپ کے 5th ہاؤس میں ہوگا and you know 5th house is a house of love care, relationship, education, deals and اس کے علاوہ گورنمنٹ سے related معاملات نقصانات سے related معاملات کا solve ہونا and پورا چاند وہاں بہت مصبت ہے اس کی مصبت تبدیلی کی وجہ سے دل کا موسم بہت اچھا رہے گا اس کی فل مون فیولنگ کی وجہ سے پورے 12, 13, 14 تاریخ تک آپ کو فل مون فیول ملے گا جس کی وجہ سے آپ کے پیاروں کی طرف توجہ بڑھے گی اور آپ کے جو love وند ہیں وہ آپ کی respect کریں گے یا آپ کے ساتھ کوئی merger ہو سکتا ہے proposal کا successful ہونا بھی اسی میں ہے نکاح کا ہو جانا منگنی کا ہو جانا محبت میں کامیابی ہو جانا دل کا موسم اچھا رہنا صبح اچھی لگنا شاہ میں یہ force of life جو مکمل طور پر انسان کو لطف اندوزی اور خوشی کی طرف لے کر جاتی ہے وہ یہ فل مون سے ہی ملتا ہے moon light is a real light toward your emotions sun light ہمارے health کے لیے اچھی ہوتی ہے and moon light ہمارے emotions کے لیے بہت ہے چاند کی روشنی ہمارے جذبات کے لیے بہت ہے جو female side پر بہت positive impact آتا ہے full moon nights کا یہ دو خوش قبریاں تھی جو میں نے بیان کر دی لیکن اس بات کو آپ ignore نہ کریں کہ آپ سیٹرن کے فیز میں چل رہے ہیں اور بری خبر اس صورت میں زیادہ ہو گئی تھی کہ جب پہلے جوپیٹر 11 تھا اس میں باہل کچھ تو زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا اب وہ خود بھی بارویں گھر میں چلا گیا اور سیٹرن بھی بارویں گھر میں تو پچھلے بارہ سالوں میں سب سے کمزور سال آپ کا دو ہزار بیس ہوگا تو آپ کو سب سے زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے پورے سولر سسٹم میری کم بات کو زیادہ سمجھئے میں نے پچھلے سولہ سال میں ایکویریس سیجھ کھا ہے اور میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں لوگ اچھی بات کو حضم کر جاتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کرتے ہیں اور کڑوا کڑوا تھو تھو کرتے ہیں اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ یہ ٹائم اچھا نہیں چلدا تو وہ اسے حضم اگنور ہی کر دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں اور اگر یہ خوشکبری ہوتی تو تو اسے بہت جلدی ایکسیپٹ کرتے ہیں لیکن آپ بے وکوفی مت کرنیے گا جس طرح مرکری اچھا ہے جس طرح سن اچھا ہے جس طرح وینس اچھا ہے اسی طرح سیٹن اس وقت برا دی ہے اگر کچھ پلانٹس اللہ کے اس نظام کے تحت اچھی حالت میں ہیں تو کچھ کمزور حالت میں دی ہے اس کمزور حالت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہوتی میں نے جب سکورپیوز کی سار ستی دیکھی تو میں نے دیکھا سکورپیوز نے بہت سمجھ بوجھ کر اپنے معاملات کو تیع کیا جب سیڈیٹریس کی سیڈیٹریس کی تو ابھی بھی چل رہی آخری کچھ مہنے ہیں بٹ انہوں نے بھی بہت اچھا مینج کیا کیپریکونز کو تو صرف ڈھائی سال ہی ڈھائیا ہی لگا اس کو تو پوری سار ستی لگی نہیں انہوں نے بھی اچھا مینج کیا now this is your turn کہ آپ پروف کریں کہ آپ بھی بہت اندہ مینجرز ہیں اپنے ٹائم کو بہترین انداز سے مینج کر سکتے ہیں اپنے آپ پیسے غم کو دور رکھئے ریگریکٹس والے کام مت کرئے ریلیشن کو مضبوط کرئے اپرچونیٹیز کو ضائع مت ہونے دیجئے پلیننگ پختہ کرئے صلاحیتوں پر ڈپینڈ کرتی ہوئی کرئے اپنے ایکسپیرینس پر اپنے تجربات پر مبنی کام کرئے ایسے کاموں سے گریز کرئے جو کہ رسک ٹیکنگ والے ہوں ایسے کاموں سے گریز کرئے جن کا نتیجہ پیٹ نہ ہو جن کا نتیجہ کلیر نہ ہو ایسے کام بے دھڑک ہو کے کر دیجئے جو روز کرتے ہیں اور آپ کا ان پر بڑا ہولڈ ہے آپ کی بڑی دسترس ہے ان کاموں پر وہ کر دیجئے رشتوں کو ٹائم دیجئے اور ہر کام کو کروس چیک کر کے کی نیگٹیو سیچویشنز کو اسی ریمیڈی سے ریکور کیا اس سیٹرن کی جو ساڑھ ستی پیدا ہوتی تھی انہی ریمیڈی سے ریکور کی وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں کافی دنوں سے رکھ رہا ہوں اب پھر ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں ایسے ایکویریس آپ کا برث سٹون ایکوامرین اور ٹرمالین ہے لیکن ایکوامرین اور ٹرمالین میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سیٹرن جیسے بڑے پلینٹ کی نیگٹیو ریز کو ریپیل کر سکے تو آپ کو یہ ضرورت پڑے گی کہ آپ ایمریلڈ یا روبی کی طرف جائے ایمریلڈ اس لیے پریسکرائب نہیں کرتے کہ ایک تو رویل سٹون ہے دوسرا آویلیبل کم ہے تیسرا اس میں بہت سارے کباہتیں ہیں اس کو بائے کرنا اتنا ایزی نہیں اس میں بہت سارے پرابلم آتی سو روبی ایفیکٹیو موسٹ سٹون پاورفل فرینڈی ریڈییشن کا سورس ہے جو سیٹرن جیسے موزی پلینٹ کو فیلحال آپ کے لیے ساری پلینٹ اچھے لیکن فیلحال آپ کے لیے وہ خطرناک ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس کی نیگٹیو ریڈییشن کو ریپیل کرنے کے لیے رو بھی بہت اندہ رہے گا فائن کوالیٹی رو بھی بائے کر یہ آٹھ کیرٹ سے دس کیرٹ کے درمیان پچی سال سے چاریس سال کے لوگ جتنا بھی افورڈ کر سکیں سورہ شمس کو دن میں پڑھیں سورہ نجم کو رات میں پڑھیں اور یہ پروسیجر کم از کم کالا کپڑا is lucky towards سیٹن but سیٹن مصبت ہو تو بلیک پہننا ہوتا ہے سیٹن منفی ہو تو بلیک آوائیڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ جیسے آپ بلیک پہنیں گے سیٹن کی جو ریڈییشن ہے وہ زیادہ تیزی سے آپ کی طرف آئیں گے اور وہ پرابلمیٹک ہوں گے سو امید ہے کہ اس ساری سیٹن کو آپ سمجھیں گے سمجھ کر اللہ کے اس سسٹم کو سمجھ کر اپنے اچھے چیزوں کو سنبھال لیں گے اور نیگٹیو چیزوں کو اپنی ذات سے دور دکھے لیں گے اور اگر میری دی ہوئی انفرمیشن اس ساری سسٹم کو سمجھ مدد آپ جو میرے ساتھ جائے آپ کی انہی دعاوں کی وجہ سے آپ کی اسی محبت بھرے کمنٹس کی وجہ سے جو فیڈ بیک پورا ہفتہ ہمیں آتا رہتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں اپنی تھکاوٹ تھکاوٹ نہیں لگتی آپ یقین کریے یہ جب میں ریسرچ پورا ہفتہ ریسرچ کر کے پھر اگلے ہفتے وینس اپنا گھر بدلے گا اور وہ نیگٹیو فارم سے نکل آئے گا صرف جوپیٹر اور سیٹرن بارویں گھر میں رہ جائیں گے وینس نکل آئے گا اور اگلے کھل جائے گی اور اس سے آپ کو اپنی زندگی میں کئی طرح سکھ ملیں گے سو ریلیشنشپ میں جو ایکویریس کو ٹربل ہے اس کا کافی حد تک ازالہ اگلے ہفتے ہو جائے گا 21 تاریخ سے لیکن وہ کیونکہ اگلے ہفتے میں اگزسٹ کرتی ہے چیز اس لئے تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا اب تب تک کے لئے اجازت دیجئے جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لی جائے اللہ نگے بات